ہائی فرنڈز میں پردندر خاری فرنڈز آج کیے ہماری گئے میں فیڑے کانڈیٹس ٹومنمنٹ کے چھٹے راؤنڈ کی جہاں یہاں نکمنیاتسی کا مقابلہ تھا زین کرسٹوف ڈوڈا سے شروع کرتا ہوں در ایک لیز گیم کو ریتی اوپننگ کے ساتھ یہاں ہم نے شروع کیا تھا نائٹ افتری then ہوا دی فائیب جی سکس بیشپ جی فور نائٹ پر کوئی پرابلم نہیں ہے بیشپ جی ٹو یہاں وائٹ کم ہوا ہے then ای سکس اور اس کے بعد یہاں یاں نے کیسل کیا نائٹ دی سیونگ then ہوا ایس تری بیشپ پر اٹیک بیشپ گیا ایچ پائیب سکوئر پر then ہوا دی فور نائٹ دی گوز ٹو ایف سکس then ہوا سی فور سی سکس تو سی ٹیس دی فائیب ای ٹیس دی فائیب then نائٹ آیا ای فائیب سکوئر پر نائٹ ایکس ای فائیب دی ٹیس ای فائیب نائٹ پر اٹیک لیکن اس نائٹ کے لیے دلال ای فور سکوئر آویلیب ہے تو نائٹ دی ٹو یہاں نائٹ ایکشنز آفر یا نبونیات سی نے دیا نائٹ ٹی ٹو بیشپ ٹی ٹو then بیشپ آیا سی فائیب سکوئر پر یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا رکھ سی وان بیشپ پر اٹیک تو کوئی نہیں سیون سے یہاں بلیک نے اس بیشپ پر ڈیفینس کیا کنگ گیا ایچ ٹو سکوئر پر اور اس کے بعد یہاں ڈوڑا نے کیسل کیا جی فور then کیا یہاں بلیک کو یہ پانگ مل گیا ہے definitely not کیونکہ یہاں بیشپ آلڈری خطرے پر ہے اگر یہاں کوئنٹ ایکس ای فائیب کے لیے بلیک جاتا ہے تو وائٹ یہاں اپنے ایف پانگ کو آگے پوش کر کے کوئنٹ پر اٹیک بنائے گا آپ چاہیں تو کوئنٹ بچائے یہاں بیشپ یہ بلیک کی مردنی ہو گئی پھر یہاں پر کھیلا گیا اسی لیے بشپ جی فائیب تو ہوا ایف پور اور اگلے موف میں کیا ارادہ ہے یہاں ایف پانگ کو آگے پوش کر کے بشپ کو ٹرائپ کرنے کا تو ایج سکس یہاں بلیک نے کیا then کوئن گئی ہی ون سکوئر پر اور یہ کوئن definitely یہاں ایسے سکوئر پر جائے گی ہی جائے گی then روکٹے گوز ٹو ایٹ کوئن گئی جی ثری سکوئر پر then ہوا بشپ ایج فائیب پھر کھیلا گیا ہے ڈی ایٹ then ہوا ڈی فائیب finally وہی گوز کلا گیا ڈی فائیب ڈی فائیب اور فرنس اس پوائنٹ پر بشپ کے لیے یہاں یہ ایف پائیب سکوئر تھا باہر نکننے کے لیے اور شاید اچھی پاسگلیٹی یہاں سے رہ تھی لیکن یہاں بشپ کو بی فور سکوئر پر لے جا کر بشپ ایکشنز آف پر دی اڈوڈا نے جسے ایسے پٹ کیا بشپ ٹکس ڈی فور بی فور بی فور that was سکوئر then ہوا ایف فائیب اور یہاں جو ایف سکوئر پر پر پریشر بنا ہوا تھا وہ کوئنٹ کے ڈیفلیکٹ ہونے کی وجہ سے جا چکا ہے کوئنٹکس بی ٹو بی ٹو پون کو لیا لیکن فرنس کیا یہاں پر بلیک کو جی پون آگے کچھ نہیں کرنا چاہیئے تھا یہاں میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں یہاں وہ وائٹ کے پاس اگر اس طرح سے گیم کھیلی جاتی تو وائٹ کے پاس دو آپشنز ہوتی پہلی آپشن تھی میں ڈیفنیٹلی ایف سکس کی اور اس کے بعد میرے خیال سے اس چیکمیٹ کو بس چانہ آسان نہیں ہوتا لیکن پھر بھی بلیک کے پاس انف چانسز ہوتے کوئنٹکو واپس لے جانے کی جس سے گیم کو بچایا جا سکتا تھا دوسری آپشن ہے ای پون کو آگے پھوش کرنے کی اور یہ زیادہ ڈیڈلی ہے ایسا کیوں مان لیتے ہیں کہ جی ٹیکس ایف فائیو کی آپشن کو بلیک چھتا ہے تو ای ٹیکس ایف سیون چیک تو دیفرینٹلی کھیل آئی جائے گا ہائی در پٹیور آپشن is that تو کنگ ٹیکس ایف سیون ہونے کے بعد یہاں یہ جی پون آگے پوش ہوگا اور بیشپ یہاں سے ایلیم نیٹ ہوگا بلیک کے لیے تھوڑی پروبلمز تو کنگی یہاں سے بیل چلتے ہیں گیم پر یہاں کھیلا گیا کوئی ٹیکس بیٹ تھوڑا سا اور ایمبیشیس موو ہے میرے لیے لیکن ای سکس وائٹ نے کیا اپنی گیم پلاننگ کے ساتھ کام کیا اور پلاننگ بہت میں کاؤں گا سپرانگ ہے ایف ٹیکس ای سکس ایف ٹیکس ای سکس ہوا لیکن وائٹ کا گیم تھا کیا جی پون کو آگے بوش کر گئے بیشپ کو ٹریک کرنے کا ای ٹیکس ایف فائیو روک کے لیے چلیے پائل تو کھول لی ہے اپنے بیشپ کو دینے کے بعد لیکن ایسا ٹیک کو لگانے اتنا آسان نہیں ہوگا جی ٹیکس ایف سیون گیا یہاں سے ایچ ایٹ سکوئر پر دن روک بی ون اور روک کا بی ون سکوئر پر جانا کیا دکھاتا ہے وائٹ یہاں اپنے روک کو بی سیون سکوئر پر لگانے میں کامیاب ہوگا ہے کوئن گئی ایف سکس سکوئر پر دین ہوا روک ٹیکس بی سیون اور پریشر بن چکا ہے یہاں اس جی سیون پاؤن پر یعنی بلیک کا ایک پیس اس سکوئر کے لیے ایون میں کہوں گا کہ صرف یہ کوئن اس جی سیون پاؤن کے ڈیفینس کے لیے بک ہو چکی ہے روک ٹیکس ای ٹو روک ٹیکس ای ٹو شاید نہیں کھیلنا چاہیے تھا میرے خیال سے یہاں اس ایف وائی پاؤن کی ڈیفینس پر زیادہ دھیان دینا چاہیے تھا کیونکہ ایان نے یہی کام کیا روک ٹیکس ایف وائی یہاں یہ کوئن اس جی سیون پاؤن کی ڈیفینس سے نہیں ہٹ سکتی ہے اگر کوئن ٹیکس ایف وائی ہوا تو کوئن ٹیکس جی سیون بلیک جو اٹیک لگا ہوا ہے اس کا ڈیفینس کر پاتا لیکن روک ٹیکس ای ٹو ہونے کے پاس یہ بلندر ہے روک ایف سیون یہاں وائی نے کیا then ہوا روک ای ون چیک بیشپ سے چیک کا ڈیفینس ہوا اور یہاں اس پوائنٹ پر ابھی بھی بلیک کو پاس سمیت تھا اس گیم کو سب بھالنے تھا روک ای ایٹ واز این اوکشن ویسے میں یہاں کہوں گا کہ روک سے ڈیریکٹلی چیک کا مطلب ہے بلیک کو ایک بردر دینا تو وائیڈ یہاں کیا کرے گا وائیڈ یہاں روک کو جی فائیب سکوار پر پلیس کرے گا ہی کرے گا لیکن اس کے بعد ہوگا روک ایوز ٹو ای ون اینڈ شاید کچھ پوسیبلیٹیز ہوں گی جو بلیک کے پاس اس گیم کو بچانے میں کچھ حد تک فائٹ کرنے میں کامیاب ہوگی خیر یہاں کلال ہے ڈی فور ڈی فور کرنے کے بعد پرابلم کیا ہے اس گیم میں ابھی تھوڑی دیر میں سمجھ با جائے گا روک یہاں سے گیا جی فائیب سکوار پر وائیڈ نے پلیننگ کے ساتھ کام کیا اور ڈیفینیٹلی روکی ایٹ ابھی بھی کنسیڈر کیا جا سکتا تھا کیوں کیونکہ روک ٹیس جی سیون کا مطلب ہوگا کی بلیک یہاں کوئن ای تھری چیک کر پائے گا فورسولی کہہ سکتے ہیں کوئن ایکشنز کر پائے گا کنگ چلیے موگ کر لیتے ہیں دن کوئن ڈی ٹو چیک ہوگا کنگ ایس تری سکوار پر جائے گا دن کوئن ای سکوار پر جائے گا تو کچھ چانسز ہوں گے یہاں سے لیکن یہاں کھیلا گیا کوئن ڈی سکس کوئن کے ڈی سکس سکوار پر آنے کے بعد چلیے کوئن ایکشنز آفر تو آدھا ہے لیکن کوئن ایس تری سکوار پر کنگ ایکشنز کرنے کے ضرورت ہی کیا ہے دن کوئن کے ای سکوار پر اور فرنسے کوئن کا ای سکوار پر جائنا مطلب یہاں اس جی سیون پان کی ڈی فینس سے اپنی کوئن کو دور لے کر جائنا بلیک کا ارادہ کیا ہے اپنی کوئن کو ڈیفنیٹی ای سکوار پر لے جا کر کوئن ایکشنز کی کوشش ہے مطلب روپ ٹیکس ایس جی سیون اگر وائٹ یہاں جلد بازی کرے تو کوئن ایس تری ہوگا ہی ہوگا اور میرے خیال سے تین پانس کے ساتھ بلیک کو تھوڑے چانسز ہوں گی اور گیم کو میں کہوں گا ایکولیبریوم کی طرف ہی رہے گی وہاں سے لیکن یہاں پہلے کے لگیا روپ جی تری اور جو گیم پلانس تھے ڈوڈا کے وہ یہاں یا نکنوڑیاں سے نے دھراشا ہی کر دیا روپ کو لگا کر اور اس موو کے بعد زین کرسوف ڈوڈا نے ریزین کر دیا اور فرنس ایڈونٹ ٹھنگ مجھے ایکسپلین کرنے کے ضرورت ہے ریزگنیشن کر رہی زین تو فرنس مجھے امید ہے آپ سے بھی لوگ کو یہ گیم ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل جیز گروہ پلیز سبسکرائب ضرور کریں آپ کے کمنٹس کا مجھے بہر دن سے رہے گا thank you for watching and bye for now